عزیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آنلین سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آنلین سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائج ماتنہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آنلین پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آنلین سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں سٹوڈنٹس موو کرتے ہیں آج کے نئے ٹاپک کی طرف آرٹیکل ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹری ریلیشنل اوپریٹرز اس وقت سٹوڈنٹس ہم اپنے یونٹ نمبر ٹو کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں یونٹ نمبر ٹو نیمڈ ایز یوزر انٹریکشن اس میں ہم یوزر کا جو تعلق ہمارے پروگرام یعنی پرابلم کو سولف کرنے کے لیے جو ہم پروگرام لکھتے ہیں جو سوفٹ ویئر بناتے ہیں اس کے ساتھ یوزر کا تعلق بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کون سے ایسے فنکشنز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ہم اس چپٹر میں ان کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اوورویو دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے کیا سٹڈی کیا ہے اب تک سٹڈنٹ ہم نے سب سے پہلے انپوٹ آؤٹپوٹ فنکشنز کے بارے میں ریٹلاوٹ کیا جس میں ہم نے آؤٹپوٹ فنکشن پرنٹ ایف کے بارے میں سب سے پڑھا پھر ہم نے انپوٹ فنکشن سکین ایف کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اس کے بعد سٹڈنٹ ہم نے فورمیٹ سپیسی فائرز کا کونسپٹ دیکھا کہ ہم کس لیے فورمیٹ سپیسی فائرز کو یوز کرتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانا کہ جب ہم نے ویریبل کی ویلیو کو ڈسپلی کرنا ہوتا ہے فور ڈسپلیئنگ ویلیو آف ویریبل ویریبل کی ویلیو دکھانے کے لیے ہم فورمیٹ سپیسی فائرز یوز کرتے ہیں اس کے بعد سٹڈنٹ ہم نے گیٹ سی ایچ فنکشن کو پڑھا وہ کس لیے ہوتا ہے کہ یوزر سے کوئی کریکٹر آپ نے ریڈ آوٹ کرنا ہو تو آپ گیٹ سی ایچ کا فنکشن یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہیڈر فائل کنسول انپوٹ جس کو کون آئیو ڈاٹ ایچ کہتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا اس کے بعد سٹڈنٹ ہم نے اسکیپ سیکونس کو پڑھا اور اسکیپ سیکونس میں ہم نے دو اسکیپ سیکونس پڑھے جس میں ایک نیو لائن تھا اور ایک ٹیب کا تھا لازٹ لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپریٹرز کے بارے میں اور ہم نے دو اپریٹرز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا جن کا نام تھا اسائنمنٹ اپریٹر اور اریثمیٹک اپریٹر آج ہم اپنا تھرڈ اپریٹر پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے ریلیشنل اپریٹرز تو آئیے دیکھتے ہیں ریلیشنل اپریٹرز کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہوتے ہیں ریلیشنل اپریٹرز کمپیر ٹو ویلیوز یہ دو ویلیوز کو اپس میں کمپیر کرتے ہیں کس لیے to determine the relationship between ویلیوز اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کہ ویلیوز کا کیا اپس میں relation ہے to determine the relationship between values ریلیشنل اپریٹرز identify either the values are equal not equal greater than or less than one another ریلیشنل اپریٹرز سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ویلیوز برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں کون سی ویلیو بڑی ہے کون سی ویلیو دوسرے سے چھوٹی ہے دو ویلیوز کو آپس میں ویلیوز کو آپس میں کمپیر کرنے کے لیے ہم ریلیشنل اپریٹر کا استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اب تک بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ریلیشنل اپریٹر بیسکلی کمپیرزن کے لیے یوز ہوتے ہیں کس کا کمپیرزن ٹو ویلیوز کا ویلیوز کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں یا برابر نہیں ہے کون سی ویلیو دوسری ویلیو سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے تو یہ کمپیرزن کے لیے ہم ریلیشنل اپریٹرز کا استعمال کرتے ہیں سی لینگویج allows us to perform relational operators on numeric and character type data سٹوڈنٹ سی لینگویج میں ہمیں کیا اللہ ہوتا ہے کہ ہم relational operators perform کہاں پر کر سکتے ہیں numeric اور character type data کے اوپر سٹوڈنٹ نیچے ایک table کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ table 2.3 presents relational operators in C language and their descriptions تو آئیے ہم اس table کو detail سے دیکھتے ہیں relational operator آپ کے سامنے اس وقت دو equal to کے sign لگے ہوئے ہیں اس کو named as کیا ہے equal to یعنی جب بھی آپ نے دو values کو برابر show کرنا ہو تو آپ یہ والا sign یہ والا operator لگائیں گے not equal کے لیے آپ یہ والا sign لگائیں گے اور اس کا نام ہوگا description اس کی ہوگی not equal greater than کے لیے آپ اس operator کا استعمال کریں گے less than کے لیے آپ کے پاس یہاں پر بیان کیا گیا ہے greater than اور equal کے لیے بھی آپ relational operator دکھایا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے اب student ہمارے پاس اسی table کو دکھاتے ہوئے ایک example ہم نے نیچے solve کی ہوئی ہے یہ آپ کی book کا page number 38 ہے chapter number 2 user interaction ہم اس کے بارے میں detail سے پڑھتے ہیں کہ اس table کو کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں relational operators perform operations on two operands and return the results in boolean expression true or false students relational operator جو ہیں وہ اپنا جو operation ہے اپنا جو عمل ہے وہ two operands کے اوپر کرتا ہے اور جو result آتا ہے وہ boolean expression میں کس form میں save ہوتا ہے true کی صورت میں یا false کی صورت میں a true value is represented by one جب آپ کی value ٹھیک ہو گی تو وہ کس طرح ہزائر ہوگی کس طرح شو ہوگی وہ one سے ظاہر ہوگی whereas a false value is represented by a zero یعنی false value آپ کی zero سے represent ہوگی نیچے table میں آپ کو example سے سمجھا جا رہا ہے 5 is equal to 5 اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے اور جب ہم اس کی explanation کرتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے 5 is equal to 5 تو student آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ value true ہے یا false ہے تو ہم نے یہاں پر جو result ہے 7 اس کو read out کرنے کے لئے description اس کی explanation کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس false ہے 5 is less than 7 yes this is also true 5 is greater than or equal to 5 yes this is also true equal to 5 is less than or equal to 4 this one is false تو ہم relational operators کو اس طرح سے اپنے پروگرام میں استعمال کرتے ہیں دو operators کے درمیان اور ان کا جو result ہے وہ boolean expression یعنی true اور false کی شکل میں ہمارے پاس save ہوگا true کے لئے ہم use کرتے ہیں one اور false کے لئے ہم use کرتے ہیں zero کا اب student یہاں پر آپ کو article 2.4 میں نے دکھایا ہے جس میں ایک assignment operator equal to کے sign سے ہے اور and equal to operator ہمارے پاس double equal to کے sign سے show ہو رہا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے assignment operator کے لئے ہم single آپ کے سامنے اس وقت show ہو رہا ہے کہ ہم single equal to کا sign استعمال کر رہے ہیں جب کہ ایک operator جس کا نام ہے equal to operator اس کے لئے students ہم دو equal to کے signs use کر رہے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے اب ہم اس کے بارے میں read out کرتے ہیں ان سی لینگویج equal to operator is used to check for equality of two expressions یعنی دو expressions ہیں وہ آپس میں برابر ہیں یا نہیں ہیں ہم اگر تو وہ برابر ہیں تو ہم equal to کا operator use کرتے ہیں whereas assignment operator جس میں صرف ایک equal to کا sign use ہوتا ہے assignment operator assigns the result of expression on right side to the variable on left side یعنی آپ کا جو variable left side پر ہے for example وہ a ہے اگر اس کے اندر کوئی result یا کسی expression کا result ہم نے assign کرنا ہے تو ہم اس کے اندر assign کرنے کے لئے کوئی value assign کرنے کے لئے ہم assignment operator use کرتے ہیں for example میں اس کے اندر دو value to show کروانی ہو تو ہم assignment operator use کرتے ہیں یہ value to assign ہوئی ہے variable a میں جبکہ اگر ہم نے دو values کی equality ہم نے show کرنی ہو تو پھر ہم کس کا assign use کریں گے کون سا operator use کریں گے ہم equal to operator show کریں گے operator assigns right operator to the variable on left side یہ left side والا a تو یہ value اس کے اندر to value assign ہو جائے گی a کے اندر assign کرنے کے لئے ہم single equal operator کا استعمال کرتے ہیں نیچے ایک note دکھایا جا رہا ہے we can also use print f function to show the results of a relational expression ہم print f function کو use کر سکتے ہیں کس لئے کہ کسی بھی relational expression کا result show کرنے کے لئے جیسے print f function print f کا use کیا bracket start ہم نے یہاں پر format specifier جو کہ integer data type کے لئے use ہوتا ہے percentage d اس کو use کیا اور ہم نے یہاں پر ایک expression یعنی ہم نے relational operator کا use کیا is equal to operator تو ہم نے یہاں پر دکھایا 5 is equal to 5 پھر ہم نے 5 is greater than 7 اب جب یہ value اس کی جب display ہوگی printf function کے ساتھ تو یہاں پر display ہوگا this statement display is 1 یہ آپ کو screen پر 1 show کرائے گی کیونکہ 5 5 کے equal ہوتا ہے اور یہ value آپ کو screen پر printf function use کرتے ہوئے کیا شوک کروائے گی 0 آپ کو screen پر 0 نظر آئے گا یعنی کیونکہ یہ statement ہماری false ہوتی ہے تو false کے لیے ہم نے readout کیا ہم نے پڑھا کہ false کے لیے value کون سی نظر آتی ہے 0 نظر آتی ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ assignment operator جس میں single equal operator use ہوتا ہے single equal operator کا sign use ہوتا ہے اس میں اور equal to operator جس میں do equal sign use ہوتے ہیں ان میں آپس میں فرق کیا ہوتا ہے next student ہمارے پاس article 2.2 named as logical operators کہ logical operators کیا ہوتے ہیں logical operators perform operations on boolean expressions and produce a boolean expression as a result student logical operators جو ہیں وہ کس پر perform ہوتے ہیں boolean expressions پر اپنا operation perform کرتے ہیں اور جو result ہے وہ بھی boolean expression کے طور پر ہی ہمارے سامنے آتا ہے as we have studied that result of a relational operation is a boolean expression جیسے ابھی ہم نے اوپر والی لائن میں پڑھا کہ relational operation کا جو result ہے وہ boolean expression ہوتا ہے so logical operators can be performed to evaluate more than one relational expression کیا کہہ رہے کہ logical operators کو ہم کیا کر سکتے ہیں to evaluate use کر سکتے ہیں to evaluate more than one relational expression کے ایک relational operation سے زیادہ کا اگر ہم نے result نکال نا ہے تو اس کے لیے ہم logical operators کو use کر سکتے ہیں نیچے table ہمیں show رہا ہے shows the logical operators offered by c language جو ہمیں c language operators logical operators دیتے ہیں وہ first one ہے and operator logical and اس کو کہتے ہیں اور اس میں دو and sign کا استعمال ہوتا ہے logical or کے لیے ہمارے پاس یہ sign ہے اور logical note کے لیے بھی آپ کو sign دکھا دیا گیا ہے logical note کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں logical or logical and یہ تین operators مل کر ہمارے پاس logical operators بناتے ہیں اور یہ کس لیے use ہوتے ہیں کہ آپ نے boolean expressions کے درمیان کوئی operation کرنا ہو اور اس کا جو result ہے وہ بھی ایک boolean expression کے طور پر ہی آپ کے پاس آئے گا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ relational operation جو ہے جو result ہے that result of a relational operation جب relational operation کا result بھی ایک boolean expression آتا ہے تو logical operators کو ہم more than one relational expression کے درمیان بھی use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے مزید detail سے ہم پڑھیں گے ہم read out start کرتے ہیں and operator سے and operator کیسے کام کرتا ہے and operator takes two boolean expressions as operands operands کے طور پر students وہ دو expressions لے گا and produces the result true true result کب شو کر آئے گا if both of its operands are true اگر دونوں ہی operands true ہوں گے تو ہمیں boolean expression کا student جو result ہے وہ true شو ہوگا it turns false if any of the operands is false یہ result false کب ہوگا اگر اس operands میں سے کوئی ایک بھی false ہو جاتا ہے تو and operator آپ کو false result دے گا جیسے نیچے دو operands کو استعمال کیا گیا ہے اگر first operands false ہے دوسرا operands بھی false ہے result false آئے گا اگر ایک operands first one false ہے second operands true ہے تو آپ کے پاس пад یسے آئے تب بھی آپ پاس result false آئے گا true result کس صورت میں آئے گا اگر آپ کے دونوں operands true ہوں گے تب آپ کے پاس result true کی شکل میں آئے گا یہ ایک truth table ہے for and operator and operator کے لئے آپ کے پاس ایک truth table اس وقت show ہو رہا ہے next ہے ہمارے پاس students or operator جس کا نشان آپ کے سامنے show ہو رہا ہے کہ اس کو show کیسے کرتے ہیں or operator accepts boolean expression and returns true کب true ہوگا if at least one of the operands is true اگر ایک بھی operand student اس میں true ہو جاتا ہے تو result true آئے گا جبکہ ہم نے and کے function میں اس وقت کیا پڑا تھا کہ and operator اسی وقت boolean expression کا result true دے گا اگر دونوں operand اس کے true ہوں گے اس کا table بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر first operand false ہے second operand بھی false ہے اور اس میں operator اور operator use ہوا ہے تو result false آئے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک operand true ہے second operand false ہے درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اور operator کو جب use کیا گیا ہے تو اس وقت آپ کا result true آگیا ہے کیونکہ ایک operand اس کی definition میں بھی بتایا گیا ہے at least one of the operand is true کہ اور operator میں اگر ایک بھی operand true ہو جاتا ہے تو آپ کا result true آئے گا جیسے اگر first operand true ہے second operand false ہے تو اس میں بھی ایک operand true ہے تو result true آگیا دونوں operand true ہیں تو پھر بھی result true آئے گا end operator میں اور اور operator میں آپ کے سامنے یہ فرق ہے کہ end میں جب دونوں operand true ہوں گے تب boolean expression کا result true آئے گا جبکہ اور operator میں at least one operator operand اگر آپ کا true ہے تو آپ کا result تب بھی true آ جائے گا next time ہمارے پاس students not operator not operator negates اور reverses یعنی انکار کرتا ہے یا reverse کر دیتا ہے کس کو the value of boolean expression اس boolean expression کی جو value ہے یا تو اس کو reverse کر دے گا اگر positive ہے تو negative کر دیں گے اگر true ہے تو false کر دیں گے it makes it true if it is false اگر false ہے تو true کر دیں گے and false if it is true اگر ٹھیک ہے تو اس کو false کر دے گا note operator یعنی آپ کے سامنے expression کو ظاہر کرنے کے لیے یہ sign ہے true تو result false اگر expression false ہے تو result کیا آئے گا true یعنی اس کو reverse کر دیتے ہیں اس کی example دیکھتے ہیں ہم آگے ہم اس وقت examples میں تمام logical operator جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے ایک logical expression ہے کہ اس کو پڑھا ہے انہوں نے 3 is less than 4 and 3 is less than 4 and 7 is greater than 8 اب آپ دیکھئے کہ یہ جو first operand ہے یہ true ہے کہ واقعی 4 3 جو ہے وہ 4 سے چھوٹا آتا ہے درمیان میں یہاں پر middle پر جو operator use ہوا ہے وہ and operator کا استعمال کیا گیا ہے اب آپ second operand پر غور کیجئے وہ کہہ رہا ہے 7 is greater than 8 تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے definition پڑھی تھی and operator کی تو ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں operands کا true ہونا ضروری ہے تب ہی result true آئے گا تو آپ اس کا result دیکھیں یہاں پر false ہے کیونکہ یہاں پر جو second operand ہے وہ بات یہاں پر false آ رہی ہے second example 3 is equal to 4 operator یہاں پر use ہوا ہے اور operator یہاں پر میں mention کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اور operator ہے اور 3 is greater than 1 اب آپ دیکھیں کہ یہ جو first operand ہے یہ false value دے رہا ہے کہ 3 4 کے equal ہے لیکن جو کہ second operand ہے وہ ہماری وہاں پر بات true ہے کہ 3 1 سے بڑا ہوتا ہے تو آپ result میں دیکھیں کہ اور operator کو جب use کرتے ہیں تو اس میں ایک بھی operand اگر ٹھیک value دیتا ہے تو ہمارا result true آتا ہے third third one ہے not operator کو use کرتے ہوئے not 4 is greater than 2 اور 2 is equal to 2 یعنی آپ کو پتہ ہے کہ 4 2 سے بڑا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے میں یہاں پر tick کر دیتا ہوں اور 2 is equal to 2 یہاں پر بھی ہماری value ٹھیک ہے یعنی درمیان میں اس وقت operator use ہو رہا ہے اور operator اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دونوں operators ہی ٹھیک ہیں لیکن ہمارے پاس جو condition ہے کہ اور operator میں ایک بھی operator ٹھیک ہو جائے تو ہمارا answer ٹھیک آتا ہے تو بظاہر تو اس expression کو اگر دیکھیں اتنے حصے کو تو ہمارا جو answer لیکن اس sign کے اوپر آپ غور کریں یہاں پر یہ true کو reverse کر دے گا اس کو negate کر دے گا کیا کر دے گا اس کو false شو کرے گا result کو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس example سے سمجھ آگئی ہوگی کہ not operator جو ہے وہ value کو negate کر دیتا ہے reverse کر دیتا ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں and operator 6 is less than or equal to 6 یہاں پر یہ correct expression and 1 is greater than 2 یہ تو ہو گئی false یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں false لیکن اس operand سے پہلے یہاں پر اس نے not کا operator لگایا ہوا ہے اس جگہ پر تو یہ false کو reverse کر دیگا کس میں یہ کر دیگا true میں reverse یہاں پر میں mention کر دیا جب یہ true کرے تو آپ ہے unary ورس binary operators کی unary operators کیا ہوتے ہیں اور binary operators کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے student آپ کو ایک information ہے کہ short circuit evaluation کیا ہوتی ہے c language جو ہے وہ short circuit evaluation کرتی ہے کیا مطلب ہے اس کا while evaluating and and operator جب آپ and operator پر کام کر رہے ہوتے ہیں if sub expression at left side of the operator is false then the result is immediately declared as false without evaluating complete expression student اگر آپ and operator پر کام کر رہے ہیں اور and operator کے left side بالی یعنی پہلی expression وہ false ہے اس کا result false آ رہا ہے وہ غلط بات لکھی ہوئی ہے کوئی wrong آپ کا sign use ہو ہے یا equal نہیں ہے تو آپ نے and operator کا result ہے وہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے اس کا false show ہو جائے گا is false then the result is immediately declared as false جب کے اور operator میں وہ کہہ رہا ہے آپ کی left side والی پہلی ہی expression sub expression وہ true ہے تو result اور operator میں declare کیا ہو جائے گا true ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے پڑا ہے کہ ایک ہی operator اگر true ہو جائے تو answer true آ جاتا ہے اب unary operators اور binary operators کیا ہوتے ہیں all the operators discussed in this chapter can be divided into two basic types based on the number of operands on which the operator can be applied students ہم نے اس chapter میں جتنے بھی operators پڑے ہیں ان کو ہم دو basic types میں divide کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد ہم کس پر رکھیں گے operands کے number پر کہ کتنے operands ہیں اس operator کے right پر کتنا operands ہے left پر کتنا operands on which the operator can be applied یعنی operator کو ہم کتنے operands پر apply کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی types declare کر سکتے ہیں first one ہے unary operators unary operators are applied over one operands student یہ ہمیشہ one operands پر ہی apply ہوتا ہے کس پر اور یہ کون سا ہے logical not logical not operator جو ہے یہ unary operator count ہوتا ہے has only one operands کیونکہ صرف اس کا ایک ہی operands ہوتا ہے یا وہ true ہوگا یا وہ false sign operator is another example of a unary operator یعنی اگر یہ value ہے تو ہم sign operator minus use کرتے ہیں اور اس کو دکھا دکھتے ہیں کہ یہ unary operators ہے binary operators کیا ہے binary operator requires two operands جس میں ہمارے and اور operators جو تھے ہم نے پڑے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے دو operands کے درمیان values کو چیک کیا تھا ایک right side والی ایک left side دونوں میں اگر and operator ہے تو دونوں ٹھیک ہوں گے تو answer ٹھیک آئے گا true آئے گا اور operator میں اگر آپ left والا یا right والے میں سے کوئی ایک بھی true value ہے تو آپ کا result true آئے گا to perform the operation all the arithmetic operators and relational operators are binary تمام کے تمام arithmetic operators اور relational operators اور binary operators وہ کیا ہوتے ہیں binary operators ہوتے ہیں student the logical operators and اور اور also binary operators یعنی ہم اگر arithmetic operators کی بات کریں جیسے ہم نے read out کیا تھا last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ arithmetic operator division وہ بھی two operators کے درمیان two operands کے درمیان ہو رہی ہے multiplication ہے addition ہے subtraction ہے پھر جب ہم نے relational operators کے بارے میں read out کیا less than greater than is equal to is not equal to وہ بھی two operators کے درمیان use ہو رہے تھے اور and operator اور اور operator بھی binary operators ہیں کیوں بھی یہ two operators کو استعمال کرتے ہیں next student ہمارے پاس article 2.2.7 operators precedence operators precedence کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے students کون سے operator کو سب سے پہلے evaluate کرنا ہے کسی بھی expression میں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں if there are multiple operators in an expression اگر ایک expression ہے اور اس میں multiple operators use ہو رہے ہیں the question arises that when which operator is evaluated first کہ کون operator سب سے پہلے solve ہوگا to solve this issue a precedence has been given to each operator ہر ایک کو preference دی گئی ہے جو کہ ڈیچے table میں دکھائی گئی ہے an operator with higher precedence is evaluated before the operator with lower precedence یعنی ایسا operator جس کی value یا جس کی preference پہلے ہے high ہے زیادہ ہے وہ پہلے evaluate ہوگا کس سے اس operator سے جس کی preference کم ہے in case کے ہیں the operator at left side is evaluated before the operator at right side تو آپ کا وہ operator اگر تو operator equal precedence کے آگئے ہیں تو پہلے وہ والا ہوگا جو left side والا ہے پھر right side والا ایک نیچے آپ کو example یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ 18 divided by 2 multiply by 3 plus 7 modulus 3 5 multiply by 4 اب آپ دیکھیں کہ 1st arithmetic 2nd arithmetic operator 3rd arithmetic operator 4th one پھر again plus پھر brackets پھر multiplication اس میں ایک سے زیادہ arithmetic operators کا use ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے کون سا solve کریں گے تو student ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے brackets solve کرنی ہے brackets کو solve کیا 5 multiplication 4 5 multiply by 4 answer ہمارے پاس first کا کیا 20 اس کے بعد ہم کس کو preference دیتے ہیں division کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18 divided by 2 اس کا answer کیا ہے ہمارے پاس 9 9 multiply by 3 plus 7 modulus 3 plus 20 یعنی جب first ہم نے یہاں پر brackets کو solve کر لیا تھا تو اس کے بعد ہم نے 20 کو مزید کسی کے ساتھ add نہیں کیا ہم نے second preference precedence والے division operator کو use کیا اب division operator کو use کر لیا third پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم multiplication کرتے ہیں 9 multiply by 3 اس کا answer آیا student 27 باقی expression اسی طرح ہی ہم نے دکھا دی next multiplication کے بعد ہم solve out کرتے ہیں modulus کو 7 کا mode لیں 3 آپ کو یاد ہوگا کہ جب modulus لیتے ہیں تو ہم اس میں remainder لکھتے ہیں 3 2006 7 minus 6 is equal to 1 یعنی 7 کا 3 سے mode لیتے ہیں تو remainder میں ہمارے پاس کہاتا ہے 1 اب student یہاں پر بھی plus ہے اب آپ اس بات پر گور کریں وہ کہہ رہا ہے in case of equal precedence اگر دو equal والے آ جائیں تو ان میں سے پلس پہلے کون سا ہوگا اس کے لیے یہاں پر ہمیں detail سپتا ہے the operator at left side is evaluated before the operator on right سے یعنی left side والا جو ہے وہ یہ والا آپ کے سامنے operator ہے یہ value ہوگا پہلے 27 plus 28 plus 20 یہاں پر ہمارے پاس answer کے آیا 48 اب یہاں پر مزید detail سے بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس first precedence ہوتی ہے bracket کی second ہمارے پاس کس کی ہے third کس کی ہے fourth کس کی ہے یہ تمام آپ کے سامنے operators اور ان کی precedence آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ read out کی جئے اس کو اچھے سے سمجھ امید ہے کہ آج کے lecture کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی آج ہمارا unit number 2 اس article 2.2.7 اس سے ہمارا unit number 2 جو user interaction کے نام سے تھا وہ complete ہو گیا next lecture میں student ہم اس کی summary کو پڑھیں گے جس کے اندر ہم ایک دفعہ complete پورے chapter کے اندر ہم نے جو جو پڑھا ہے ہم اس کے بارے میں ایک overview لیں گے اس کو read out کریں گے پھر ہم اس کی exercise کو بھی solve out کریں گے next lecture تک کے لیے تمام students آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ